جو بھی ہمارے ڈوج کوئن آرمی کے ممبر ہیں ان کو تو ضرور سے کمنٹ سیکشن میں ٹو دو مون لکھنا چاہیے بکوز مالک سے میری یہی دعا ہے کہ جو بھی ہمارے ڈوج کوئن آرمی کے ممبر ہیں جو کی ٹو دو مون پر بلیف کرتے ہیں ان سبی کا پیسہ ڈبل ٹرپل سو گنا ہجار گنا ہو جائے ٹھیک ہے بیسکلی ان کا پیسہ بہت سارا ہو جائے جنہوں نے بھی انویسٹ کر کے رکھا ہے ایک بن میں کروز چیک کر لیتا ہوں جو بھی میرے چھوٹے بڑے بھائی ہیں جو کمنٹ سیکشن میں آکر کمنٹ کرتے ہیں جو کہ ہم میرے دوست بن چکے ہیں وہ آئے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے ابھیشے کھنڈل وال بھائیہ سنجے سنگھ بھائیہ چیتن چودری بھائیہ مونکہ دیدی سدان سنگھ بھائیہ جہپرو والے انوت سینی جشان علی بھائیہ مکیش کمار کے لاش کمار ایم ڈی توفیق بھائیہ تو جو بھی ابھی پریزنٹ ہے تو لکھ دینا بھی پریزنٹ بھائیہ تو آپ ویڈیو کو جلدی سے شروع کر لیتے ہیں ویڈیو گر میرے بھائیوں تھوڑا سا بڑا بن جائے دس بارہ منٹ کا تو کوشش کرو آپ ویڈیو کو پورا watch کرنے کی کیونکہ دیکھو آپ یہاں entertainment کے پس پس سے نہیں آئے ہو کچھ سیکھنے آئے ہو اور سیکھنے میں تھوڑا سا ہمیں جھوڑ آتا ہے یہ سب کوئی پتا ہے تو کوشش کر آگر ہو کہ ویڈیو کو پورا watch کریں تو سب سے پہلے تو ہم اس کی price کو ایک بار check کر لیتے ہیں میں وجیریکس پہ ہوں ون ہور کے chart کو open کر کے رکھاؤں آپ دیکھیں سکتے ہو 39 روپیز کی اس کی ابھی price چل رہی ہے اور ایک چھوٹا سا red candle بھی ہمیں اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے اگر میں آپ کو coin market cap میں لے جاؤں تو آپ میں اس کو refresh کر دیتا ہوں coin market cap میں ابھی یہ ہمیں live 3.30% کی growth دکھا رہا ہے تھوڑی دیر پہلے یہ ڈھائی تھی اور اس سے پہلے ڈیڑھ تھی تو یہ growth تو پر نیچے ہوتی رہتی ہے live ابھی یہ ہمیں 36.42 روپیز اس کی price دکھا رہا ہے 35 روپیز اس کی lowest price تھی 24 horse میں اور 38 روپیز اس کی price چلی گئی تھی highest is 30 is 24 horse میں اب بہت سارے دوستوں کا بہت سارے میرے چھوٹے بڑے بھائیوں کا یہ مجھ سے question ہاں کی بھائیہ ایلون دادا نے ایلون بھائیہ نے tweet بھی کر دیا ہے اور اگر میں آپ کو tweet پر لے جاؤں تو دیکھ سکتے ہو لگ بک 78.2% لوگوں نے yes پر vote کیا ہے تو یار positive بات ہے positive news ہے بٹ اس کا impact price پر کیوں نہیں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے price کیوں نہیں اپر نیچے ہو رہی تو میرے بھائیوں اس کے دیکھو multiple reason ہے ایک reason تو میں آپ کو یہ ہی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ اس کے trading volume کو چیک کریں تو یہ لگ بک 55% ہمیں ڈاؤن بتا رہا ہے لگ بک 56% کے something اس میں ڈاؤن فول دکھ رہی ہے trading volume میں اب trading volume کیا ہوتی ہے جن کو نہیں پتا ہے تو میں ایک بار ان سے request کروں گا تھوڑا سا آپ بھی research کرنا شروع کر دو ٹھیک ہے تو google ایک بار چیک کریں آپ کو پتا لگ جائے گا کہ trading volume کا کیا effect ہوتا ہے price پر اور اگر ہم اس کے ایک بار market cap کو چیک کریں تو market cap تو یار ہمیں یہ لگ بک 3.5% اٹھا ہوا دکھا رہا ہے تو یہ بھی ہمیں گور کرنے والی بات ہے کہ فیلال اس کی trading volume کم ہے اس لئے ہمیں price پر زیادہ کچھ دیکھ نہیں رہا ہے اگر میں one day کے graph پر اس کو لے جاؤں تو یہ ہمیں ایک بار zigzag pattern دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں seven day سے ایک بار اور clear ہو جائے گا seven day سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک descending triangle بنے گا اگر ہم اس کو technically pattern میں دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ہوگی price کی بات ہے اب میں تھوڑے کچھ لوگوں کے negative doubts کو clear کر دیتا ہوں بہت سارے لوگ مجھے بہت سارے تو نہیں ہیں کچھ ہی لوگ ہیں جو مجھے پچھلے ویڈیوز پر ایسے comment کر رہے ہیں بہت negative ہے تو وہ ان کے doubt کو solve کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دھیان سے سن لینا میرے بھائیوں ایک تو یہ کہ کچھ لوگ یہ comment کر رہے ہیں کہ بھائی Elon Musk ہمارے ساتھ مجا کر رہا ہے اب بھی وہ کوئی serious نہیں ہے اس سے dodge coin کو لے کر اور یہ simply ایک meme coin ہے اور اس کا کوئی future نہیں ہے تو دیکھو ان کے لئے میں ایک simple سا reply کروں گا اگر آپ میرے پچھلے ویڈیوز کو لگاتار دیکھ رہے ہو تو میں نے کئی بار اس پر بات کری ہوئی ہے کہ Elon Musk کا جو دماغ یہ وہ ایک عام انسان سے تھوڑا زیادہ ہی چلتا ہے اور اگر آپ ان کی history چیک کریں تو جیسے میں آپ کو بار بار ہر ویڈیو میں ایک ہی بات کرتا ہوں تو بار بار repeat کرنے سے کچھ لوگ irritate ہو جائیں گے پھر بھی ان کے لئے تھوڑا سا سیلن آپ میں repeat کر دیتا ہوں ایلون مسک کئی لوگوں کو کئی بار غلط غلط ثابت کر چکے ہیں وہ چاہی سے spacecraft rerunchable ہو یا پھر ہمارا پیپل والا case ہو جو electric car ہے Tesla اس کا case ہو تو بھائی اس کو ہلکے میں مطلب ہو میں نے یہ پہلے بھی بات کی ہوئی ہے تو اس کو ہلکے میں مطلب ہو کچھ سوچ سمجھ کے اس کو اس کے اوپر tweet کر رہا ہے اور رہی بات unlimited supply کی تو اس کو پتا ہے اس کی جو price ہے سوریس کی جو supply ہے وہ unlimited ہے تو وہ ضرور سے اس پر بھی دھیان دے گا تو ایک چیز یہ من سے نکال دو دماغ سے نکال دو کہ ایلون مسک ہمارے ساتھ کوئی مجا کر رہا ہے اور یہ کوئی ایک scam ہے جو کہ ایلون مسک کر رہا ہے تو یہ بالکل negative بات ہے آپ کو نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اب دوسرا جو comment آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی big whales نے پیسہ نکال لیا تو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی important چیز ہے یہ بھی میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو big whales ہے وہ آخر کیا کرنے جاریے میں اگر آپ کو big whales کے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کون ہے یہ کیا ہے big whales تو یہاں پر میں آپ کو لے جاتا ہوں ٹھیک ہے ایک تو یہ فیلال کے بھی کل کی ہی news ہے why dog coin investor may want to know about یہ ایک basically wallet کا نام ہے ٹھیک ہے یہ wallet ہے تو جتنے بھی dog coin investor ہے وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بھائی کون سا wallet ہے جس میں تقریبا تقریبا ابھی میں اس کی بتا دیتا ہوں کتنا ہے 22 billion worth کے جو dog coin ہے وہ یہ رکھ رکھا ہے ٹھیک ہے یہ جو dog coin ہے اس کا جو address ہے وہ یہ ہے تو بہت سارے میرے جو dog coin investor ہیں ان کے من میں یہی آ رہا ہوگا کہ یہ کس کا ہے یہ کہیں Elon Musk کا تو نہیں ہے تو اگر انہوں نے کچھ نکال دیا تو بھائی price تو definitely down جائے گی اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کی لگ بگ لگ بگ 100 سے زیادہ یا پھر میں exact کہوں تو 109 کے لگ بگ whales کے wallet ہے جو کی 90% سے بھی زیادہ dog کی supply کو کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ republicworld.com کی report ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو will dog coin crash in 2021 about 100 wallet control 90% of dog supply تو دیکھو یہ ہے کہ جتنے بھی بڑی whales سے بیٹھی ہے وہ کبھی بھی کچھ games کھیلے گی لیکن ان سبھی whales کو بھی یہ پتا ہے کہ بھائی price کو گرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک بار جرور ان کا جو پیسہ ہے وہ اچھا کسا نکل جائے گا بٹ وہ واپس سے اس میں invest کر کے واپس سے price کو up کر دیں گے تو ilon sir کو پتا ہے کہ کتنی کیا whales ہیں تو ڈرنے والی بات نہیں ہے دیکھو میں فیر کہہ رہا ہوں positive way میں ہمیں چلنا ہے لیکن ہاں ایک save side کو بھی لے کے چلنا ہے کہ اگر price گر جاتی ہے تو کتنا کیا ہمیں کرنا چاہیے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کب آپ کو sale کرنا چاہیے تلال ایک اور question کو ہم لے لیتے ہیں جو کہ یہ ہے کہ بھائیہ اس کی جو price ہے وہ one dollar کب ہٹ کرے گی ٹھیک ہے one dollar کی price کب ہٹ کرے گی اور one dollar سے five dollar یہ کب جائے گا تو یہ بھی ایک question آتا ہے ہمیں تو دیکھو اگر میں one dollar کی price کی بات کروں تو جیسا میں نے پچھلے ویڈیوز پر بتایا تھا ایک تو میرے کچھ viewers ایسے ہیں جو پورے ویڈیو کو check نہیں کرتے پورے ویڈیو کو watch out نہیں کرتے اور پھر بعد میں comment سے وہی چیزیں گمہ فرا کی question کرتے ہیں دیکھو one dollar کی جو price ہے میں بھی اس مہینے کے last تک جو one dollar کو hit کر دے اب اس کا reason کیا ہے میں نے دو تین ویڈیو میں بتا دیا ہے پچھلے ویڈیو کو ایک بار آپ check جرور کر لینا اور رہی five dollar کی تو دیکھو اگر Elon Musk یہ جب tweet کر دیں گے کہ تیسلا کو آپ dock coin کے ثروب کھرید سکتے ہو تو definitely اس کی جو price ہے وہ لگ بگ دو تین dollar تک چلی جائے گی اور اگر اس کی price دو تین dollar یا چار dollar تک چلی جاتی ہے تو اس کا جو market cap ہے وہ لگ بگ ایتھیریم کو بھی پچھاڑ سکتا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے next question بھائیا ایک سال کا target کیا ہے تو اگر میں میرے ایک سال کی target کی بات کروں دیکھو آپ کا ایک سال کا target کیا ہونا چاہیے وہ آپ کو ہی پتا ہوگا میں اس سے اچھا لیکن میں اگر میرے ایک سال کی target کی بات کروں تو جیسا میں نے لگ بگ دس دن پہلے بھی بات کری تھی اس پہ اور لگ بگ ہر ویڈیو پہ یہی بات کرتے تھا ہوں میرے ایک سال کا target یہ ہے کہ میں نے لگ بگ ایک روپے سے بھی کم price پہ doge coin کو خریدا تھا اور لگ بگ اچھا کاسا خریدا تھا ٹھیک ہے مطلب بہت چلو اس پہ بات نہیں کرتے ہیں ایک سال کا میرا target ہے کہ میں لگ بگ 2022 میں اس کو sell out کرنے کی کوشش کروں گا اور جیسے مجھے اس کی price لگ بگ دو ڈولر سے اوپر ملتی ہے تو میں تھوڑا تھوڑا اپنا جو amount ہے وہ نکالنے کی کوشش کروں گا تو میرا تو ایک سال کا target یہ ہے کہ مجھے ایک سال تک لگ بگ 80% doge coin کو hold کرنا ہے اور 20% یا پھر 30% بھی لگل میں لے کے چلو اگر مجھے لگتا ہے کہ اس کی price بڑھ رہی ہے تو میں 30% doge coin کو نکال دوں گا اور تب بھی میں بہت زیادہ profit میں رہوں گا تو جیسے آپ سبھی کو پتا ہے اگر ایک روپے سے کم کی price پہ میں نے خریدا ہوگا تو اگر میں 2$ پہ اس کو بیچوں گا تو مجھے کتنا profit ہوگا فلحال میرا یہ personal ہے تو میں اس پہ بات زیادہ نہیں کروں گا اب بات کرتے ہیں بھائی کب بیچنا چاہیے doge coin کو دیکھو یار کب بیچنا چاہیے یہ percent to percent بہت زیادہ depend کرتا ہے percent to percent بہت زیادہ vary کرتا ہے اگر کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی میں نے اس کو 2 روپے پہ price پر بھائے کراتا 10 روپے پہ خریدا تھا یا 15 روپے کے آس پاس خریدا تھا تو کچھ لوگوں کے مند میں یہ آ رہا ہوگا کہ بھائی اس کی جو price ہے اگر 1$ ہٹ کرے گی تو میں شاید میرے 30 سے 40% doge کو نکال دوں گا اب یہ question کا answer مجھ سے اچھا آپ خود جانتے ہو کہ آپ کو کب نکالنا ہے تو ہر بار آپ یہ ہی مت پوچھا کرو کہ کب نکالنا چاہیے جب بھی آپ کو لگے کہ میرا جو amount ہے وہ لگ بگ 10 گناہ ہو چکا ہے 20 گناہ ہو چکا ہے یا جتنے بھی گناہ ہو چکا ہے وہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کب بیچنا چاہو گے فیلحال جنہوں نے بھی اب تک کہ اس کو لگ بگ 40 کے آس پاس خریدا ہوا ہے تو وہ لگ بگ ایک دولر کا انتظار کرے جیسے ایک دولر نکل جاتی ہے یا ایک دولر کو ہیٹ کر دیتا ہے تو پھر ایک بار آپ بیچنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں فیلحال اگر آپ میں patience ہے تو جرور سے اس کو اس سال تک آپ hold کریں بکوز جیسا آپ کو پتہ ہے کہ یار جو doge one satellite ہے وہ 2022 میں launch ہوگی یا پھر جائے گی تو ایک بار آپ سال بھر کا wait کرے میں یہی کروں گا جو next question آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی وجیریکس کو لے کر وجیریکس پہ جو deposit problem ہے وہ کافی زیادہ لوگوں کو پریشان کر رہی ہے اگر میں آپ کو بتاؤں doge coins sorry اس وجیریکس سے related جو tweet آیا ہے کل کا ہی tweet ہے دیکھ سکتے ہیں update on pending upi deposit تو یہ کام کر رہے ہیں اتنا زیادہ ہڑ بڑاٹ میں آ کر آپ یہ decision مت لیجے کہ بھائی میں تو shift ہو رہا ہوں binance پر ایسا ہمیں غلط ہوگا ہمارا انڈینی platform ہے تو تھوڑا ہمیں اس کو support کرنا چاہیے اور جیسا آپ سبھی کو بتائے کچھ کو نہیں پتا ہوگا ان کے لیے بتا دوں ایٹل ایپ میں ہم وزیریکس کا promotion ہو رہا ہے اگر آپ reward والے section میں جاؤ گے ایٹل ایپ کے تو وہاں پر آپ کو وزیریکس کا بھی ایک column ملے گا تو اس طریقے سے ایٹل ایپ بھی وزیریکس کو promote کر رہا ہے تو یہ رہی بات جو کہ آپ نے question پوچھے تھے مجھے اور اگر کوئی اب بھی question چھوٹ گیا ہو تو ایک بار مجھے ضرور سے آپ comment کر کے واپس سے بتا دینا ڈوچ کوئن کا اگر ہم ایک بار چیک کریں trading view پر دیکھ سکتے ہو آپ buyers بڑھ رہے ہیں اب بھائی یہ کس ویس پہ ہمیں data دے رہا ہے وہ تو اس کو ہی بتا technical ہمیں کیا بتا رہا ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہو trading volume تو ہمیں down دکھا رہی ہے لگ بک 50 سے 55% کے لگ بک but buyers بڑھ رہے ہیں technical analysis اگر اس trading view کے according ہم چیک کریں news وغیر آپ دیکھ لینا اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے news بھی کافی اچھی positive آ رہی ہے اگر ہم اس کا ایک بار technical ہی graph دیکھیں لگ بک 7 گھنٹے پہلے کا ہے اور کپل مطل جی نے ہمیں یہ provide کر رہا ہے تو اگر ہم اس کے chart کو دیکھیں technical analysis کو check کریں تو جیسا میں نے آپ کو یہ پہلی بتا دیا تھا ویڈیو کی starting میں ہی descending triangle ہمیں ابھی فلال دیکھنے کو مل رہا ہے اور جیسے ہی انہوں نے صاف صاف لکھا ہوا ہے buy if they break this trend line short if they break this trend line تو basically یہ ہے کہ جیسے یہ اس point پر آ کر اپنی break ہو جاتا ہے تو یا تو اس کی جو price ہے وہ تھوڑی سی down دیکھنے کو ملے گی یا پھر ہمیں simple سا آپ دیکھ سکتے ہو اس کی جو price ہے وہ آپ دیکھنے کو ملے گی یعنی uptrend ہمیں دیکھنے کو ملے گا دو target انہوں نے بتایا ہوا ہے ایک تو 51 کا ہے اور ایک 54 کا ہے اور 54 کو I think یہ break کر سکتا ہے اس میں ابھی تو اتنی capacity آ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ کپل مطل جی نے ہمیں provide کر آیا ہے اور لکھا بھی یہ انہوں نے levels are mentioned on chart for intraday trading ٹھیک ہے یہ basically intraday trading کا chart ہے تو آپ ایک بار اس کو screenshot لے کے چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں zoom in بھی کر دیتا ہوں price وگر آپ کو clearly دیکھ جائے گی یہاں انہوں نے dog کو لگا رکھا ہے بہت اچھا لگا بہت اچھی طریقے سے بنائے ہیں انہوں نے ٹھیک ہے میں بھی اب کوشش کروں گا live ہی آپ کو اس طریقے سے technically chart بنا کے دکھاؤں ٹھیک ہے تو باقی اس نہ کچھ اس میں ابھی خاص نہیں ہے اگر ہم اس کے technical analysis کو دیکھیں تو کل کا بھی ایک آیا ہوا ہے chart تو اس پر ہم جائیں گے نہیں basically یہ جو ہمارا dodge coin ہے وہ technical analysis پہ زیادہ چلتا نہیں ہے اگر کوئی tweet آگیا آج ہی کی تاریخ میں تو پھر اس کی جو price ہے وہ آج ہی کچھ الگ دیکھ جائے گی تو یہی اس tweet کی خاصیت ہے ٹھیک ہے تو فیلال آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی میں نے جتنے بھی آپ کے جو question تھے ان کو solve کر دی ہوں گے پھر بھی اگر دیکھو ماف کرنا بہت سارے ایسے کمنٹس آتے رہتے ہیں تو میں سب کے تو answer نہیں دے پاتا لیکن جو بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کا answer مجھے دینا چاہیے میں ان کے answer دی دیتا ہوں تو فیلال آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا ہو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو like کر دینا اور یہ بھی مجھے بتا دینا کہ آج کے intro آپ کو کیسا لگا ملتے ہیں next update کے ساتھ till then bye bye